ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایف بی آر کے جانب سے ٹیکس نادہ ہندگان کے سمز بند کرنے کے احکامات چار روز بعد پی ٹی اے نے ایف بی آر کے احکامات پر خاموشی توڑ دی ہے ترجمان پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ ایف بی آر کا حال یا فیصلہ فی الحال زیر گوھر ہے بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے یاسن نظر ہمارے نمائے دے یاسن نظر چار روز بعد پی ٹی اے کا جواب آیا ہے کیا بتایا گیا تفصیلی جی بالکل کافی دنوں سے جب سے ایف بی آر کی طرف سے یہ کہا گیا تھا تو ہم ایف بی آر کے بعد جو پی ٹی اے ان سے رابطہ کر رہے تھے لیکن آخر کا چار دن کے بعد ان کی طرف سے جواب دیا ہے کہ فی الحال ایف بی آر کا حال یا فیصلہ جو ہے اس پہ پی ٹی اے کی جانب سے اس پہ غور کر رہے ہیں یہ پی ٹی اے کی طرف سے کہا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ معاملے پر موبائل پون اپریٹرز اور متعفقہ جو سٹیکھولڈرز ہیں ان سے بھی رابطے میں ہیں اور یہ پی ٹی اے کی جو تردیمہ نے ان کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارا مقصد جو ہے ریگولیٹری فریم وارک اور متعلقہ قانونی دفعات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس حوالے سے اقدام اٹھانا ہے اور ٹیلی کام صارفین کو تفظ بھی یقینی بنایا جاتا گیا کیونکہ معاملہ یہ تھا کہ سمے بانک کی جائے اور سمے بانک کرنے کے حوالے سے بقاعدہ پی ٹی اے نے سارا موبائل فون اپریٹرز سے بہت شکریہ یاسین ازر آپ نے اس پر ہمیں اپ ڈیٹ کیا